اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش آباد اور سلامت رکھے اس وقت میں آپ کے ساتھ اپنی بہت دھیر ساری خوشی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس لیے کہ یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو اکٹھی ہوئی ہیں میرا چینل مونٹائز ہو چکا ہے اور الحمدللہ یہ میں آپ کو پہلے نیوز دے چکی ہوں اور اس کے بعد مجھے میرا وانیر کمپلیٹ ہوئے یوٹیوب پہ ڈیسیمبر سیکس کو اور اس کے بعد مجھے یوٹیوب کی طرف سے یہ ریویو ملا جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے کس طرح پورا سال جو ہے وہ یوٹیوب پہ اچیویمنٹس ہیں میری جو اور all these milestones are very precious to me اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر کروں اور اس کے علاوہ آج Christmas بھی ہے اور تیسری جو چیز ہے بہت خوشی کی بات وہ قائد عظم کا پرٹے ہے 25 دیسمبر تو یہ سب چیزیں اس منت میں کٹھی ہو رہی تھیں تو میں نے سوچا کہ چلیں سب کے لیے میں ایک ہی ویڈیو بنا دوں اور ان سب خوشیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے لیے میں نے یہ ایک celebration cake بنایا تھا گھر پہ بہت سمپل سا لیکن بہت یمی چاکلیٹ ڈیویلز کیک ہے جو ایکسٹرا سوپر مائس چاکلیٹ ڈیویلز کیک میں نے بنا دیا ہے اس میں تھوڑی سی اپنی ویڈیویشن کے ساتھ تو ویسے تو یہ باکس والے انگریڈینٹ کے ساتھ بنایا گیا لیکن یہ ہے کہ اپنی ویڈیویشن کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مزے کا کیک بنا تھا دیکھنے میں گرچہ تھوڑا سا سمپل ہے لیکن انگریڈینٹ انگریڈینٹ اصل چیز تو وہ ہوتی ہے اسی کی وجہ سے کسی بھی چیز کا ٹیسٹ یا جو انسان کی انجوائیمنٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے تو یہ کیک میں نے کیسے بنایا تھا اس کے لیے میں نے جو اپنی ویڈیویشن کی ہے وہ اس میں میں نے بٹر سیرپ تیار کیا ہے اور اس کے لیے ہیف سٹیک بٹر اور ہیف کپ شوگر اور ہیف کپ پائنیپل جوس کو مکس کر کے اسے اون میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیا تھا ان تینوں چیزوں کو اور جب وہ شوگر میلٹ ہو گئی اور سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں تو اس سیرپ کے ساتھ ہم کیک کو بیک کریں گے اور اس کے ساتھ کیک جو ہے بہت سوفٹ اور بہت ڈیلیشیس بنتا ہے بہت فلیور فول تو چلیے اب جو باکس کے انگریڈینٹس ہیں اب ہم ان کو مکس کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ تری ایگز لیئے ہیف کپ آئیز پہلے ہم آل لیکوڈ انگریڈینٹس جو ہیں ان کو کمبائن کر لیں گے اور سلائٹلی مکس کر لیں گے اس کو اوور بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس ان کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس میں میں ڈرائی انگریڈینٹس جو کے باکس کے کانٹنٹ ہیں یہ اس میں میں ایٹ کروں گی اور کوئی بھی آپ بینڈ کا چاکلیٹ کےک لے سکتے ہیں بیٹی کروکرز ڈنکن ہائنس اور اینی ادھر برینڈ whatever you like یا پھر آپ گھر کا کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے اس میں ایٹ کر لیجئے تو یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے مکس کی ہے تاکہ ایک دم سے ڈرائی پاوڈر چاروں طرف بکھرے نہیں جب مکس ویٹ ہو گیا تو پھر میں نے اس کو میڈیم کے بعد ہائی سپیڈ پہ کنورٹ کرتے ہوئے تقریباً ٹو اینڈ ای ہائف منٹ تاکہ اس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور لیجئے ہمارے کیک کے انگریڈینٹس تیار ہو چکے ہیں بیٹر تیار ہو گیا ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ فرس ٹیپ جو ہم نے تیار کیا تھا بیٹر سیرپ وہ میں نے اون سے نکال کے اب اس کو میں باہر رکھ دوں گی تھوڑی دیر تک تقریباً فائیو ٹو سیکس منٹ تک اور انہمین ٹائم ہم یہ کیک کا بیٹر تیار کر رہے ہیں اور جب وہ تھوڑا سا اس کی جو ہیٹ ہے وہ کم ہو جائے گی سیرپ کی تو پھر ہم اس میں بیٹر ایڈ کریں گے ورنہ لامپس بن سکتے ہیں نیچے والے حصے کو کھو سکتے ہیں بیٹر کے تو اس لیے تھوڑا سا اس کو ہم ٹروم ٹمپریچر پر لا کے تھوڑی سی ہیٹ کم کر کے میں اس کے ائر جس کو گلیز کروں گی ایکسٹر آئل کے ساتھ تاکہ سٹیک نہیں کرے کیک ہمارا اور بس سب چیزیں جو بھی بیٹر ہم نے تیار کی ہے اس میں میں پور کر دوں گی اور ان کو 350 پر میں نے بیک کی ہے کیک کو فور 40 تو 45 مینٹس ڈپیننگ اپون ڈیفرنٹ اونز میرا الیکٹرک اون ہے جو 350 پر میں نے 40 تو 45 مینٹس تک اس کو بیک کی ہے اور جب اس میں فورک کلیر آ گیا تھا تو پھر میں نے اس کو نکال لی ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے سلیپ پہ رکھوں گی اور اس کے بعد جب یہ ایکسٹرا اس کی ہیٹ نکل چکی ہے تو میں نے اس کے ایجز چھڑا کے نائف کے ساتھ اس کو میں اپ سائی ڈاؤن فلیپ کر لوں گی پھر اس کو میں ایک اور پلیٹ میں ٹرانسفر کروں گی تاکہ اس کا جو ٹاپ والا پارٹ ہے رنکلی پارٹ اور ابرہ ہوا حصہ سینٹر ظاہر ہے تھوڑا سا ابر جاتا ہے تو اس کو میں ٹرم کر لوں گی تاکہ فلیٹ سرفیس ہمیں مل جائے اور یہ جو ٹرمنگ ہے پچھے بہت شوق سے کھا لیں گے ابھی کیونکہ بہت مزے کا کیک ہے ویسے بھی کھایا جا سکتا ہے ظاہر ہے تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے آئیسنگ کے ساتھ اور چیریز کے ساتھ کرسمنس کلرز کے ساتھ تاکہ تھوڑا سا یہ فیسٹیو نظر آئے تھوڑا سا سیلیبریشن کے حساب سے اس کو ہم ڈیکوریٹ کر رہے ہیں تو یہ میں نے آئیسنگ اس پہ بٹر فلیور کی ہی آئیسنگ یوز کی ہے اس کے علاوہ اس پہ میں نیسلے کا بٹر کریم آتا ہے وہ کین والا وہ یوز کی ہے اس کے اوپر آئیسنگ کے علاوہ کیونکہ آئیسنگ تھوڑی سی بہت سافٹ ہے کیک اس کے اوپر سپریڈ کرنے میں تھوڑی سی ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ نہیں اور بیسے بھی فلیور میں وہ بٹر کریم جو ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے تو وہ سیمی سویٹ ہوتی ہے اس لیے اس کو میں اس کی آئیسنگ اس کو سپریڈ کروں گی کریم کو اور پھر ہم ادھر ڈیکوریشنز جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں تو لیجئے ہمارا کیک تو ہو گیا ہے کور سپریڈ سے اور آئیسنگ سے تو اب ہم اس کو اپنی کلین پلیٹر میں یا سرونگ پلیٹر میں شیفٹ کر دیں گے اور الحمدللہ سکسیسپولی ہم اس میں ٹرانسفر کر چکے ہیں پلیٹ میں اس کو کیک کو اب اس کے بعد میں اس کے جو ایڈز ہیں ان کو میں سلور ریبن سے ٹائ کروں گی لیکن وہ بلکل اینڈ پہ پہلے میں اس پہ گرین اور ریڈ میریشن اور چیریز لگا دوں گی اور ان سے ذرا تھوڑا سی کرسمنس والی لوگ کہا جائے گی اس پہ کیک پہ اور تھوڑی سی اس میں سپرنکلز ڈالوں گی سینٹر میں جو کہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے خاص طور پر میری بیٹی کو تو میں نے بچوں کی پسند کے مطابق اس پہ کچھ چیزیں لگا دی ہیں اور لیجیے ہمارا بہت یمی سا کیک تیار ہو گیا ہے اور میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب اور تھینکیو سو مچ فور واشنگ دیس ویڈیو ملتی ہوں نیکس ٹائم اللہ حافظ